نمبر دو کتب قواعد کی تحقیق اور نشر و اشاعت کتب قواعد کی تحقیق اور نشر و اشاعت اس دور کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی رہی اس دور کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی رہی کہ اس دور کے علماء اور منتحی درجات کے طلبہ نے منتحی مطلب جیسے پی ایش ڈی کے ایم اے کے سمجھ رہے ہیں ایم فل وغیرہ جو طلبہ ہوتے ہیں وہ مراد ہیں اپنے ہندوستان میں تو ان سب کاموں کے تصور ہی نہیں رہ گیا ہے سمجھ رہے ہیں ہندوستان میں شرح لکھ دینے سے بڑی نیکی کوئی کام ہوئی نہیں سکتی ہے یہاں پر سب سے بڑی نیکی کا کام کسی کتاب کی شرح لکھنا جیسے مولیم الانشاہ کی شرح لکھنا الفیات الراشدہ کی شرح لکھنا سمجھ رہے ہیں یہ سب کتابوں کے لوگ شرح لکھتے ہیں اسی طریقے سے کیا نام ہے یہ قصص النبیین کی شرح لکھنا سمجھ رہے ہیں اتنی میاری میاری کتابوں کی شرح لکھی جاتی انستان میں اور اتنی اوچھی اوچھی اہم کتابوں کی کہ طلبہ پریشان ہوتے کے آخرین اس کو سمجھیں گے کیسے تو اس دور کے علماء اور منتحی درجات کے طلبہ نے قواعد فقہیہ کی ان کتابوں کی تحقیق و ترتیب قواعد فقہیہ کی ان کتابوں کی تحقیق و ترتیب اور نشر و اشاعت پر اپنی محنتیں سرف کی اور نشر و اشاعت پر اپنی محنتیں سرف کی جو گمنامی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی جو گمنامی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی اور جن تک پہنچنا اہل علم کے لیے مشکل تھا مولانا عمر خان بہت ٹیک و لگا کے آرام سے لکھ رہے ہیں کیا بات ہے ہاں تھوڑا قائد بیٹھئے اب تو ایسا ٹیک لگا ہے لگا رہا کہ شیخ القلی ف القلی والغرارہ ہیں اپنی محنتیں سرف کی جو گمنامی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی اور جن تک پہنچنا اہل علم کے لیے مشکل تر تھا اچھا کمر بے تکلیف ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بہت پر نجات ہوتا فرمائے ان حضرات کی محنت کا نتیجہ یہ ہوا ان حضرات کی محنت کا نتیجہ یہ ہوا اس کی قوائد فقہیہ کے دفینے سفینے میں تبدیل ہو گئے اور علم کا وہ بڑا خزانہ جو اب تک نظروں سے اوجھل تھا اپنی آب و تاب سے آنکھوں کو خیرہ کرنے لگا اپنی آب و تاب سے نظروں کو خیرہ کرنے لگا اس عظیم کارنامے کے نتیجے میں اس عظیم کارنامے کے نتیجے میں جو کتابیں تحقیق اور زیورِ طبع سے آراستہ ہو کر سامنے آئیں جو کتابیں تحقیق اور زیورِ طبع سے آراستہ ہو کر سامنے آئیں وہ مندرجہ زیل ہیں وہ مندرجہ زیل ہیں کچھ کتابوں کے نام لکھئے جو تحقیق کے بعد شائع ہوئیں اور سامنے آئیں نمبر ایک المنثور فی القواعد لزرکشی المنثور فی القواعد لزرکشی بتحقیق تیسیر فائق یعنی تیسیر فائق کے تحقیق سے شائع ہوئی ہے مطبوعہ انیس سو بیاسی مطبوعہ انیس سو بیاسی اس بھی لکھا رہا ہوں حجر نہیں لکھے گا انیس سو بیاسی مختصر من قواعد العلائی والاسنوی مختصر من قواعد العلائی علائی عین سے والاسنوی حمزہ اور سین سے والاسنوی لیبنی رجب لیبنی رجب بتحقیق مصطفیٰ البیجونی بتحقیق مصطفیٰ البیجونی مطبوعہ انیس سو چوراسی مطبوعہ انیس سو چوراسی نمبر تین القواعد الصغرہ القواعد الصغرہ لعز الدین بن عبدالسلام لعز الدین بن عبدالسلام بتحقیق شیخ جلال الدین بتحقیق شیخ جلال الدین مطبوعہ انیس سو اٹھاسی انیس سو اٹھاسی نمبر چار ایضاح المسالک لیلون شریسی ایضاح المسالک لیلون شریسی واو نون بریشین لیلون شریسی پہلے بریشین ہے پھر بعد میں چھوٹی سین ہے لیلون شریسی بتحقیق احمد الخطابی بتحقیق احمد الخطابی مطبوعہ انیس سو اٹھاسی بتحقیق مطبوعہ انیس سو اٹھاسی نمبر پانچ القواعد للمقری مقری میم بڑا قاف رایا بہت سے ان کو مقری پڑھ دیتے ہیں یہ مقری نہیں ہیں للمقری ہیں یہ مقرہ ایک جگہ کا نام ہے سمجھ رہے ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں اس لئے مقری ان کو کہتے ہیں للمقری القواعد للمقری بتحقیق احمد بن حمید بتحقیق احمد بن حمید مطبوعہ انیس سو اٹھاسی انیس سو اٹھاسی الاشباہ والنظائر لبن السبکی الاشباہ والنظائر لبن السبکی یہ سب کتابیں لکھی تو پہلے گئی تھی لیکن نظر نہیں آتی تھی کہیں پہ سب مخطوطات کی شکر میں شپی ہوئی تھی الاشباہ والنظائر لبن السبکی بتحقیق عادل احمد و علی محمد دو لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے بتحقیق عادل احمد و علی محمد مطبوعہ انیس سو اکیان نوے ایک کتاب لکھئے الاشباہ والنظائر لبن الوکیل الاشباہ والنظائر لبن الوکیل لبن الوکیل بی تحقیق احمد محمد مطبوعہ انیس سو تران نوے مطبوعہ انیس سو تران نوے اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں لیکن اب تفصیل کے ہو رہی ہے حوالہ لکھ لیجی آپ حوالے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ مل جائے گا القواعد الفقہیہ للبا حسین القواعد الفقہیہ للبا حسین صفحہ چار سو چار تا چار سو چھے صفحہ چار سو چار تا چار سو چھے صفحہ 404 تا 406 لکھ لیا حوال آپ نے یہ ہو گیا دو ہو گیا